تو ایک ورڈ ہوتا ہے نا ہار وہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا وہ خود ہی ہارا ہوا ورڈ ہے تو ہار نہیں ماننی کبھی زندگی میں یا میں اصل میں میوزک لور ہوں اور مجھے میوزک کرنے میں مزہ آتا ہے وہ بھلے ڈرام ہو بھلے گانا ہو بھلے لکھنا ہو بھلے کمپوز کرنا ہو پاکستان اپنے آرمی کے کسی شہدہ کے لیے کسی شہید کے لیے جب میں میں کچھ کہتا ہوں ان کو ٹکر کرنے کے لیے وہ میرے دل کے بہت قریب ہوتا ہے پاکستان زندہ باز مست ملنگ جکتائی ڈاڈا دل تنگ جکتائی دے دے تو پیار میں کوریار میرا سونا سونا السلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزمان خوشبو افضال اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز ناظرین جس پرشنیلٹی کی آج میں آپ کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہی ہوں آپ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں ڈرمر، میوزیشن، کمپوزر اور سنگر جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں وان این اولی ساہر علی بگا صاحب السلام علیکم سر وآلیکم السلام تھانکیو سو مچ سر آپ نے اتنے بیجیز کے آجر میں سے ہمیں آپ ٹائم دے رہے ہیں کیسے آپ الحمدللہ آپ کے لیے سے ہیں الحمدللہ اچھے سر سب سے پہلے آپ کے فینس یہ جانا جاتے ہیں بہت سے انچیوز بھی آپ کے دیکھ چکے ہیں تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا اپنا جنی شیئر کر لیں کہ آپ کے جنی میں جو ڈیفکلٹیز تھی چیلنجز تھے کس طرح سے آپ نے ان کو ورکم کیا اور آج اب ساہر علی بگا یہ سفر مجھے کسی نے بڑی چی بات کی بگا سے لے کے ساہر علی بگا تک تو اس میں صرف جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ کہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے نا ہار وہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا وہ خود ہی ہارا ہوا ورڈ ہے تو ہار نہیں ماننی کبھی زندگی میں بہت ساری آپ کے زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں آپ میوس ہو آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ کتنی محنت کی یہ نہیں ہوا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹارگٹ اپنا بھول جاتے ہیں کئی لوگ تو میں نے یہ نہیں کیا میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوا گر میں کئی فیل بھی ہوا ہوں کسی چیز میں کسی ٹارگٹ میں تو میں اس کو چھوڑا نہیں پھل بھی یعنی کہ تنشنز چھوٹی بھی آتی رہی ہیں بڑی بھی آتی رہی ہیں لیکن آپ نے جنا خود کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتی گیا بلکہ میں نے یہ سکھتے ہیں کہ ہار ہوتی نہیں ہے ہار ہوتی ہی نہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو ریس میں جو لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اگر پچاس لوگ ریس میں دوڑ رہے ہیں تو پچاسوے نمبر پہ جو انڈ پہ ہے دوڑتا وہ بھی انڈ تک ہے کیونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو نہیں کرنا لیکن وہ ہار نہیں مانتا یعنی کہ میسیج ہے کہ آپ کو انڈ تک دوڑنا چاہیے بھلے آپ انڈ پہ ہیں سب سے سب سے پیچھے ہیں آپ دوڑتے ہیں بلکل تو بات یہ ہی ہے کہ اصل میں ان لوگوں کو یہ ہی پتا ہوتا ہے کہ ہار نہیں ہوتی میں نے ٹارگٹ تک جانا ہے بھلے وہ لیڈ پہنچتے ہیں ون کوئی بھی کر دے لیکن وہ بھی پہنچ ہو جاتے ہیں ہاں زبردستی لیڈ پہنچتے لیکن پہنچ جائے میں بھی اپنا کریٹ کچھ اس طرح کا ہی سمجھتا ہوں کہ بھلے میں تھوڑا لیڈ پہنچوں گا لیکن میں پہنچ جاؤں گا اس لئے الحمدللہ پھر کامیابی جو ہے وہ اللہ دینے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی حمد جو ہے آپ کو کچھ ٹارگٹ ہیں جو کچھ موٹیویشنل ہی آپ کو ساتھ لے کے جلتے ہیں ایک تو آپ کی فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ آپ جیسے پیارے لوگوں کی دعائیں بہت ضروری ہیں اور سالی چیزیں اسی طرح ایکسپیرنس یہی ہے کہ ہارنا نہیں ہے کبھی ماننا نہیں ہے کہ آپ بھار گیا زبردست اچھا سر آپ نے ڈرومنگ بھی کی موسیق کمپوز بھی کیے سنگیں بھی کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساہری لبھگا سب سے بیسٹ کہاں فٹ ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے کریب ماشرہ بیسٹ آپ ہر فیلڈ میں ہیں لیکن جو آپ کو کرنے میں زیادہ مزا آتا میں موسیق لبر ہوں اور مجھے موسیق کرنے میں مزا آتا بھلے ڈرام ہو بھلے گانا ہو بھلے لکھنا ہو بھلے کمپوز کرنا ہو کچھ بھی ہو اس میں تو مجھے جتنی بھی دنیا میں فیلڈ ہیں جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی علم میں ہیں مجھے پرسنلی میوزک کا شوق تھا مجھے پرسنلی وہ اچھا بھی لگا تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس میں رہنا چاہیے اچھا سر آپ کی فیملی جو ہے وہ بھی موسیق سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کے دو بیٹے ہیں وہ بھی مارشل ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے آپ میرے خیال سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موسیق فیملی سے ہوں تو آپ فیملی میں آپ موسیق کرتے ہیں آپ سنیارے کے بچے ہیں تو آپ سنیاری بنیں گے یہ ضروری نہیں ہے تو یہ موسیق اپنے نصیب کی بات اور ہارڈ ورگ کی بات بات سب سے پہلے ہی آتی ہے کہ آپ کے اندر وہ سافٹ ویر ہونا چاہیے کہ آپ کر رہے ہیں جب آپ کی موسیق کی سینس ہونی چاہیے میں تو ہمیشہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں موسیق کرنا جس کے پاس گارڈ گفٹیڈ ہو کیونکہ موسیق آواز ہونا یا آپ چیز تحلیق کرنی ہے کوئی نیا گانہ بنانا ہے نئی کامپوزیشن بنانی ہے یہ گارڈ گفٹیڈ ہوتی ہے یہ سیکھنے سے نہیں آتی تو اگر آپ کے پاس گارڈ گفٹیڈ ہے تو پھر آپ اس کو اسٹیبلیش کریں پھر اس پر محنت کر پھر اس کو آگے لے کے جائیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر کوئی موسیق کر سکتا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ موسیق فیملی سے ہیں وہ ہی موسیق کر سکتے ہیں اتنی بڑی فیملی کے لوگ ہیں موسیق کرتے ہیں لیکن ان کو آگے وہ سوفیر نہیں ہے وہ گارڈ گفٹیڈ چیز نہیں ہے جس سے وہ آگے لے کے چل جاتے ہیں جیسے آپ موسیق کے مزدور بن جائیں وہ ایک اور بات ہے سنس ہونی بہت ضروری ہے آپ جتنی مرضی مزدوری ہی کرتے ہیں گارڈ گفٹیڈ ہونا بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے ماشاء اللہ آپ کا ایک نیشنل سانگ ہے جس کی میں خود بہت بڑی فین ہوں لوگ آپ کے نیشنل سانگ کو بہت پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ کی خبرن بھرتنی بھی جو ہے وہ سانگ ذرا سنا دے نیشنل سانگ ہم دل کی ہمت وطن ابنا جذبا وطن من کی سچی لگن سیدھا رستا وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے با خدا سننے دشمن سبھی یہ وطن ہے سدا دل کی آواز دل دل کی آواز پاکستان زندابان زبردست ماشاء اللہ سے آپ کی ناسو پاکستان فین ہیں ملکہ آپ کے فین ہیں اسپیشلی جب انڈیا سے لوگ آپ کو بہت لائک کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ تو فین لوگ آپ کے لئے سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھا کرنے کے لئے میں فینس کو دیکھ کے ہمیشہ جب بھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں فینس میں ان کو پیار کے بعد دعائیں بھی دیتا ہوں ساتھ ماشا رب سمجھ لیں آپ کیونکہ وہ جتنے اپریسیشن کر رہے ہوتے ہیں جتنا آپ کو ماشا رب اتنے ہمبل ہیں اور موسٹ پریشناللیٹیز ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمبل نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یا اس کے پیچھے کیا لوجک ہونا چاہیی میں سادہ سا آدمی ہوں بس یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے میں نے کچھ بننا نہیں سکھا میں نے اپنے آپ میں رہنا ضرور سکھا ہے تو ہمبل میرے خیال سے یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ میں رہے تو آپ ہمبل رہتے ہیں اگر آپ کچھ بننے ہی کوشش کریں تو آپ کچھ بھی بن جائیں اچھا سر آپ کے سانگ کی بات کرتے ہیں آپ کا اپنا فیورٹ سانگ جو آپ نے سنگ کیا کونسا ہے اور جتنے آپ نے ماشاءاللہ سانگ کمپوز کی ہیں اس میں سے آپ کا فیورٹ سانگ کونسا ہے یہ دونوں کا جواب یہ کہ وہ میں نے بھی بنانے جو میرے فیورٹ ہوں گے لیکن چلیں سر کچھ تو بتائیں تھوڑا سا ہے مجھے پتے ہیں والدین کے لیے بچے سب برابر ہوتے ہیں اور آپ کے سانگ کی بچے ہیں میرے یہ ایک چھوڑا سب ہوتا ہے کہ میں جب بھی کوئی حمدنات پڑھتا ہوں وہ میرے دل کے بہت کریب ہوتا تو اس میں میں ون ٹو ٹری نہیں کر سکتا کہ کونسا کہ سیدھا مجھے بہت پسند ہے یا کونسی ناد مجھے بہت پسند ہے ان کا ایک ہی میار ہے وہ ہمارے حضور کا نام ہے سب سے پہلے تو یہ مجھے بہت میرے دل کے قریب اور مجھے بہت خوشی ہوتی جب میں یہ چیزیں سرائیں کرتا ہوں اس کے بعد جب میں پاکستان کے لیے خوش بھی بناتا ہوں آپ کے بہت دل کے قریب ہوتا ہے اپنے آرمی کے لیے بناو اور پھر اس سے بھی زیادہ میرے سے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں میں کبھی کسی اپنے پاکستان اپنے آرمی کے کسی شہدہ کے لیے کسی شہید کے لیے جب بھی میں کچھ گاتا ہوں ان کو اٹربیوٹ کرنے کے لیے وہ میرے دل کے بہت قریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب بھی میں نے میرا ایک یارو میرا یاد نہ رہا آرمی کے لیے میں نے گایا تھا شہید کے لیے تو وہ میں جب بھی گاتا ہوں تو وہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مجھے کبھی کہنا دے وہ گانے کا تو وہ لیٹرلی میرے آنسو آتی ہیں تو میرے سے پڑھنا ہوتا ہے میں بہت اموشل ہوتا ہوتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں وہ پھر میرے دل کے بہت قریب ہیں گانے تو ہم گاتی رہتے ہیں جہاں اپنے گانوں کی بات کی تو اپنے راہت پتھلی نحرم کی وہ جو سانگ جو تھا میں تینوں سمجھا ہوا کی کیا سانگ سر تھا پچھ ایک دو لائن سنا دیں پلیز لائی بہت نظر میں تینوں سمجھا ہوا کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتدار تیرا تو دل تو یا جان میری میں تینوں سمجھا ہوا کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی ماشااللہ بہت ہی خوبصورت سر اچھا سر جس فیلد میں آپ ہیں وہاں پہ ماشااللہ آپ کی فین فالومنگی بہت زیادہ ہے جہاں پہ لڑکی آپ کے فین ہیں وہاں پہ لڑکیاں بھی آپ کی فین ہیں تو اس فیلد میں آپ کو پتہ سکینڈلز ہی بن جاتے ہوتے ہیں تو جب آپ کے سکینڈلز بنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے مجھے اس فیلد کا ایک سیگمنٹ ہے آپ کی سکینڈلز بننا تو وہ مجھے ایک سیگمنٹ ہی لگتا ہے کبھی کبھی آتا رہتا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ نے جیسے ایما بے کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماشااللہ اس طرح لڑکیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ دوسرے انٹریبیوز میں بھی کہہ چکے ہیں دنیا میں دیکھیں کتنی لڑکی ہیں میں سب کو کیوں نہیں سپورٹ کرتا یہ مسئلہ نہیں ہے ایما اس ورئی گود ٹیلنٹ یعنی کہ آپ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں بھلے وہ ایما ہو بھلے وہ ایکس وائی زی کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو جو مجھے اچھی آوازیں لگتی ہیں کہ میں ضرور ان کو اسپورٹ کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں میرا کام ہے میوزک کرتا ہوں تو میوزک تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک میوزک انڈریسٹری نہ بنے صحیح ہے انڈریسٹری بنتی ہے لوگوں سے لوگ اچھے آئیں گے تو انڈریسٹری بنے گی آپ موقع دیتے ہیں ٹیلنٹ کو سامنے لگ کر آتے ہیں میں کوئی احسان میں کسی سنگر پر یا کسی ٹیلنٹ پر احسان نہیں کرتا ہوں انڈریسٹری لوگوں سے بنے گی اور پاکستان کی انڈریسٹری بنانے میں تو میوزک انڈریسٹری دل پڑھا کرنا چاہیے دوسروں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے تو اس میں میرا تو بلکل یہی ایم ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی میوزک انڈریسٹری جتنی بڑی ہو سکتی ہو اور وہ لوگوں سے ہوگی صرف کسی کو کارٹنے سے کسی سے اچھے آوازوں سے جالس ہونے سے اچھے ٹیلنٹ کو آپ یہ سوچیں کہ یہ کل کوئی میرے ہی سیٹ پر بیٹھ جائے تو پھر آپ انڈریسٹری نہیں بنا سکتے تو اب یہ میں تو اس چیز کو کبھی ایسا نہیں سمجھتا ہوں اللہ معاف کریں میں تو کہتا ہوں کہ اتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ کام ہوگا اچھے سر موسٹی طور پر شاعر حضرات ہوتے ہیں جو سنگلز ہوتا ان کے بارے میں فیمس ہوتا ہے کہ ان کے دل کلیں ٹھوٹی ہوتے ہیں تو وہ پھر جا کے کہیں سنگل بن جاتے ہیں ہاں کہتی تو وہ محبت ہی ہے ہمارا محبت تو مجھے اپنے کام سے بہت ہے صحیح جس محبت کی ہم بات کریں یار وہ تو مجھے ابھی بھی ہو جائے گی اس میں کیا پسنا ہے مجھے روز ہوتی ہے محبت صاحب کی لاست محبت کونسی ہے کم ہوئی تھی یار لاست محبت مطلب میری محبت وہ والی محبت نہیں ہوتی میری محبت آریا پ آر ہی ہوتی ہے اللہ ہے لیکن یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اصل میں ہم نے جو محبت کو جو نا یہ لڑکیوں والی محبت لڑکا لڑکی یہ ہمارے نا یہاں پہ ایک ایسی فیشن بن گیا ہوا ہوتی کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو محبت نہیں ہوتی ہوتی نہیں ڈرامے باز ہی ہوتی ہے محبت آپ کو لوگ سانگ کی سنتے ہیں پھر نہیں وہ تو اپنا ٹائم محبت آپ کو اپنے رب سے ہونے چاہیے اپنے رسول سے ہونے چاہیے اپنے ملک سے ہونے چاہیے اپنے ماں باپ سے محبت کرو اپنے فیملی سے محبت اپنے بچوں سے محبت کرو یہ اصل محبت ہی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کیا محبت ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کو تو ایسی ہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس طرح کی محبتیں روز ہوتی رہتی ہیں ہمیں بھی ہو جاتی ہیں ہمارا کیا ماشادہ آپ پہلے ہی ڈرمر سے پھر اس کے بات کمپوزر موسیشن تو کیا آپ کے فینس پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کیا ہم آنے والے دنوں میں فیوچر میں آپ کو کہیں مووی میں ایکٹنگ کرتا دراما میں ایکٹنگ کریں گے کیونکہ آپ تو ماشادہ آگے سے آگے مجھے اوفر زمین ہے ڈرامے میں اچھا ڈراما میں اوفر ہو گئی آپ تو لیکن میں نے ابھی اس کو چھوڑا اس لئے میرے پر ٹائم نہیں ہے میں ٹائم دے نہیں پاؤں گا اس لئے کیونکہ ابھی ہمارے یہاں پہ انڈسٹری میں جتنا بھی ڈراما یا فلمیں بن لی ہیں سب ایک فارمولا کے صحت بننی ہیں پتہ کہ ٹرائنگل سٹوری بنا دو دو لڑکی ایک لڑکی ہے تو ڈراما اسی بیس پہ چل رہا جسنے ڈرامے آپ نکالیں اس کو اس سے محبت ہوگی اس کے لئے پاکل ہے وہ کسی اور کے ساتھ نکل گئی تو ہمارے یہاں پہ یہ فارمولا چل گئے آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے کراچھی کی فلمیں بن رہی ہیں وہ ساٹھ سال کے بھی لوگوں کو ڈانس کر رہے ہیں مطلب کہ تھوٹ نہیں ہے جب تک آپ کو سکرپٹ نہیں ملے گا آپ کام نہیں کریں دیکھیں سوشلسٹ ہونا چاہیے ہمارے دیکھیں میں یہ سمجھ تو آپ انجوائے کریں آپ انفیسٹیویٹی کریں ہمارا ملک اس وقت جہاں پہ بھی کھڑا ہے اگر آپ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لیکن انٹرٹینمنٹ کے اندر ایک میسیج رکھیں جو ہماری قوم کو جائے آپ قوم کے اندر یہ میسیج نہیں کر سکتے کہ مجھے لندن جا کے محبت ہو رہی ہے میں آنے اب وہاں نہیں جانا مجھے لہور جا کے محبت ہوگی مطب ایک میسیج تو ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہمارے ملک ہمارا سوشل میڈیا بھی اس وقت یہ ہو گیا کہ ہر بندہ آز کو جب تک ٹک ٹک نہ دے اس کو نیند نہیں آتی وہ ٹک ٹک پہ مسائلہ ہی ہے آپ کو بتائیے پاکستان کا کونسا فیوریٹ فیمیل اور میل سنگر آپ کا فیمیل سنگر کیا کریں فیمیل سنگر جو ہے میری عبدaparveen جی ہے فیوریٹ اور میل میں ساری لی بکا سارے لیوگ اچھا زور دست نہیں اچھا سر آپ ایک سوم تھا میں کوئیار منانا ہے اپاوے دل دی بازی لگ جائیں سنا دیں ایک لائن جاتے جاتے ساکو ڈھول منا بڑائیں ساکو یار منا بڑائیں او بھانے سردی بازی لگ جا دیں اے ہو خچرا چاہا بڑائیں خچرا چاہا بڑائیں پاوے سردی بازی لگ جا دیں سردی بازی سرد جاتے جاتے اپنے فانس کے لئے آپ نے میسیج دے دیں اور وہ لوگ جو سنگیں میں آنا چاہتے ہیں آجی میں فانس تو نہیں کہوں گا اپنے پیاروں کو کہوں گا آپ ہمیشہ پوش رہیں اور میرا جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں جہاں جہاں بھی میرے مسلمان بھائیں ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں پانی سے 75% ہمارا ملک جو ہے بھر چکے سلاب کی وجہ سے جیسے بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی ہیلپ کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے میں یہ ہاتھ جوڑ کر ریپیسٹ کروں گا سب سے کچھ بھی جو کر سکتا ہے کوئی وہ ضرور کریں کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ یہ صرف آپ پہ میرے پہ یا جو سلاب میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے لئے نہیں ہے یہ پاکستان کیلئے ہماری قوم کی ہے ہمارے رسول اللہ کی قوم کیلئے اپنے مدد کرنی ہے تو میرا یہ ڈلی ریکویسٹ ہے بلکہ ہاتھ جوڑے میں نے دوبارہ جوڑتا ہوں کہ ان کی سب مل کے ایک دفعہ دوبارہ کھڑے ہوں پاکستان کیلئے اور ہیلپ کریں سب کی اور میں یہی کہوں گا کہ میرے سے جہاں تک ہو چکا میری جتنی کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کچھ کرنے کا کسی کے پاس کوئی میرے سے متعلق ایسی بات ہے جو ہم مل کے کچھ کر سکتے ہیں تو میں بلکہ حاضر ہوں میرے سارے پیجیز جو ہیں ویریفائیڈ پیجیز ہیں مجھے ان باکس کریں مجھے کالز کریں نمبر ہے وہاں پہ مینجمنٹ کے میرے سے جو آپ کو حدمات چاہیئے میں ہر وقت جہاں کہیں گے جس وقت کہیں گے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تو میں بلکل ساتھ ہوں آپ لوگوں کے آپ میرا ساتھ دیں آپ پاکستان کا ساتھ دیں اور اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں انشاءاللہ بہت خوبصورت میسج اور بہت شکریہ آپ نے اپنا اتنا قیم کی وقت دیا اپنے بیزی سیاتھ میں تو جی جناب امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی میزبان خوشبو افضائی کو دیجئے اجازت خدا حافظ